اور دیکھیں ایک طرف کاشی اور دوسری طرف گجرات پردان منتری موڈی کا آج سے گجرات کا چناوی دورہ شروع ہو چکا ہے تین دنوں تک گجرات میں چناو پرچار کریں گے پردان منتری موڈی شام سات بجے والساد پہنچیں گے پردان منتری موڈی دکشن گجرات کی آٹھ چناوی جن سباؤ کو سمبودت کریں گے پی ایم اور ریو بار کو سومنات مندر میں پوجار چناوی کریں گے پردان منتری موڈی اور دیکھیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب سے تین دنوں تک لگاتار گجرات میں ہی رہیں گے پردان منتری موڈی اور تابر توڑ رہلیاں کریں گے جن سبائیں کریں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آٹھ چناوی جن سباؤ کو سمبودت کریں گے پردان منتری موڈی اس کے علاوہ ریو بار کو سومنات مندر میں جا کر پوجار چناوی کریں گے اور سیدھا کاشی کے بعد اب ان کا فوکس گجرات پر ہے اور اس خبر پر اس چناوی خبر پر یا اس پورے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے وزٹ پر ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی ہیتین جڑ گئے ہیں گجرات سے ہیتین کا روک کرتے ہیں ہیتین دیکھیں والساد ہو یا یہ سارے علاقے ہو یہ وہ علاقے مانے جاتے ہیں جو بی جے پی کے اپنے گڑ ہیں یہ اپنے گھر کی چھت پر ہی پھل اور سبزیاں ہوگاتے ہیں مہینے کا چالیس سے پچاس ہزار کماتے بھی ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو سیمم جیت حاصل کرتی ہے پردان منتری موڈی کی آٹھ چناوی جن سبائیں کس طریقے سے ایمپیکٹ ڈالے گی آنے والے فیز پر دیکھیں اگر میں آپ کو سمیر بتا دوں تو آپ سے کچھ دیر بعد لگ بک ساڑے چھے پونے ساتھ بجے کے قریب دمن پردان منتری جو وہ پہنچ جائیں گے دمن سے پھر وہ والساد کے لیے روانہ ہوں گے ولسار کے بارے میں کھا جاتا ہے ولسار کی جو مین سیٹ ہے ویران سبا وہ جس نے حاصل کر لی وہ گاندینگر میں اپنی جیت جو ہے وہ حاصل کر لیتے تو 1990 سے ولسار کی سیٹ جو ہے وہ بجے پی کے پاس ہے اس لئے اپنی سرکشیت سیٹ کو اور سرکشیت کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے وہی پہ پہنچ رہے ہیں اس کے بعد دکسین گجرات اور سوراشت ایسے کل ملا کر چار چار ریلیا وہ آنے والے دو دنوں میں کریں گے کل صوبہ وہ سومنات مہادیو میں درسن کرنے کے ساتھ ویرہ وال اس کے بعد دوراجی دوراجی کے بعد بھوٹاد بھوٹاد کے بعد واپس گاندینگر کے لیے وہ روانہ ہوں گے اور دوسرے دن 21 تاریخ کو دکسین گجرات میں تمام جگہ پر ریلیا ہوگی نوساری اور ان سب جگہوں پر تو کہی نہ کہی آپ سوچ سکتے یہ تین دنوں کا جو پروگرام ہے یہ 89 سیٹوں پر کہی نہ کہی سیدھے طور پر ایفیکٹ ڈالے گا تین دنوں میں جو 8 ریلیا پردان منطری کی ہوگی یہ تین ایک بات بتائیے یہ تین ایک بات بتائیے کیونکہ یہ جاتا ہے حالانکہ BJP کی طرف سے اندرونی طور پر کہا جاتا ہے کہ جس بھی سٹیٹ میں جس بھی راجے میں کہیں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ویک بیجے پی پڑ رہی ہے تو وہاں پر پردان منطری موڈی کی تابرتوٹ ریلیاں لگا دی جاتی ہیں اور تاکہ ان کے چہرے پر وہاں سے چناو نکال لیا جائے گا کیا یہی وجہ تھی کہ بیجے پی کو لگ رہا تھا کہ یہ فرسٹ فیز کا جو چناو ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس کو ویک ہونا نظر آ رہا تھا اسی وجہ سے پردان منطری موڈی کی 8 چناوی جن سبائیں اس طریقے سے لگائی گئی ہیں دیکھیں 2017 کی سمیت میں آپ کو بتا دو تو سب سے زیادہ نقصان جن دو ستر میں ہوا تھا بھارتی جنترہ پارٹی کو وہ ایک سوراشت تھا اور ایک اتھر گجرات تھا اتھر گجرات میں سیکنڈ فیز میں مددان ہوتا ہے اور سوراشت میں پہلے فیز میں مددان ہوتا ہے دکسین گجرات اور مدی گجرات نے ناک بچا لی تھی تب جا کر 99 تک پہنچے تھے حالانکہ سوراشت کی 48 سیٹے ہیں جس میں سے بیجے پی ہمیسا 30 سیٹے جیتتے آئی ہے پچھلی بار صرف 17 سیٹے جیتی تھی تو اس بار ماحول الگ ہے انٹی انگممنسی اس بار اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی گرامین علاقوں میں جیسے کی سوراشت کے گرامین علاقوں میں جو کسان ورگ ہے وہ کہی نہ کہی پہلے سے ہی کانگریس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو موڈی میجک حالانکہ ابھی بھی برقرار ہے دیکھیں 2024 میں یہی گرامین علاقے کے لوگ بھی سبھی 26 کی 24 سیٹے بیجے پی کو جیتا دیتی ہے تو کہی نہ کہی اس موڈی میجک کا فائدہ اٹھانے کی کوشیس اس ویران سبا چناؤں میں کی جاری ہے کیونکہ تارگیٹ بڑا رکھا ہے دیکھیں پچھلی بار بھی ٹارگیٹ اتنا ہی رکھا تھا 300 پلس کا وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا تھا لیکن اس بار اتنی انٹی انکمبنسی ہے نہیں اتنا ویرود بھارتی جنتا پارٹی کا ہو نہیں رہا ہے تو کئی نہ کئی موڈی میجک کا فائدہ اٹھا کر وہ 150 پلس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح حاصل کیا جائے یہ کوشیس کی جاری ہے حالانکہ ٹوٹل اگر میں آپ کو بتا دوں تو 48 سوراشت کی اور 6 کچکی حالانکہ 6 کی 6 سیٹ ہمیشہ سے بارتی جنتا پارٹی کی رہی ہے کچکی کیونکہ 2001 میں بھکم کے بعد جو نریندر موڈی نے مکہ منتری کے طور پر کام کیا تھا تو کچھ میں بارتی جنتا پارٹی کو کوئی ہی لانے والا اس دور میں بھی نہیں آیا تھا 2017 میں بھی اتنی انٹی انکمبنسی پر بیجے پی کو نقصان نہیں ہو پایا تھا سوراشت اسی لیے اہم ہو جاتا ہے کیونکہ سوراشت میں یہ اپنے گھر کی چھت پر ہی پھل اور سبزیاں ہوگاتے ہیں مہینے کا 40 سے 50 ہزار کماتے بھی ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو